اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فعاد انبیائه وعولیائه بقسس الانبیائی والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیت والکرام وعلا افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد وعلا روحه ونفسه وصحره ووسیه سیدلت قیاء والسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فی الاردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت وعلا اعدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال حسن الاسکری علیه السلاة والسلام علامات المؤمن خمسون صلاة احدى وخمسین زیارة الاربعین التخطم باليمین الجهرب بسم الله الرحمن الرحیم وتعفیر الجبین صلاة اللہ محمد وعلا محمد صلاة اللہ محمد وعلا محمد وعلا محمد میں نے اربعین کے عشرے کے عنوان سے گیارویں امام علیہ السلاة والسلام کی حدیث کا انتخاب کیا ہے اور متعدد وجوہات کے بینہ پر اس حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ یہ عشرے کا عنوان رہے گی حدیث اور میں کوشش کروں گا کہ ہماری احادیث میں اور آیات میں جتنا کچھ اربعین کے عنوان سے آیا ہے چالیس کے عنوان سے آیا ہے وہ تمام مطالبی ہاں پیش کروں گا لفظ چالیس جو ہے وہ ایک ایسا عدد ہے جسے تکامل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تکامل یعنی ایک پورا زندگی کے اندر انسان کا کمال کا جو سفر ہے اسے تکامل کہا جاتا ہے اور انسان اس اربعین کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس پورے نظام اربعین کو یا چہلنگ کے اس پورے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے متعدد وجوہات ہے انتخاب کرنے کی بہرحال اس سال میں بھی اب چالیس کا ہوں تو میں نے سوچا کہ چالیس کے عنوان سے چالیس کی اربعین کی مدالی سے اس کو پیش کیا جائے ہمارے ہاں زندگیوں کے اندر خود چالیس کا بے انتہا دخل ہے عمل دخل ہے اور چالیس دن چالیس ہفتے چالیس مہینے چالیس سال ان سب کی بے انتہا اہمیت ہے احادیث میں بہت زیادہ اس کی اہمیت کے اوپر احادیث بھی وارد ہوئی ہیں اور آئیم علیہ السلام نے بھی توجہ دلائی ہے جناب موسیٰ کی مقاد چالیس دن ہے کربلا کی تکمیل بھی چالیس پہ مکمل ہوتی ہے جس طرح سے دین کی تکمیل کا نام غدیر ہے اس طرح سے کربلا کی تکمیل کا نام اربعین ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آشورہ کب مکمل ہوتا ہے تو وہ اربعین پہ مکمل ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ کوشی کروں گا کہ جتنی احادیث بھی چہلوم سے مطالق آئی ہیں اب چہلوم فارسی سے لیا گیا ہے چہل اور اربعین اربی کا لفظ ہے جسے دوبارہ چالیس وان یا چہلوم وہی ایک مفہوم ہے دونوں کا جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے امام حسن اسکر علیہ السلام کی حدیث ہے اس حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ مومین کی پانچ علامات ہیں ویسے تو مومین کی بہت زیادہ علامات ہیں خود شیخ صدوق نے پوری کتاب لکھی ہے کہ مومینین کی جو علامات ہیں اس پر پوری کتاب ہے کہ آئیم علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ مومین کے اندر کیا خصوصیات ہونے چاہیے کیا صفات ہونے چاہیے وہ خصوصیات اور صفات اگر آپ پڑھیں تو پوری کتاب ہے کہ آئیم علیہ السلام نے کیا کچھ فرمایا ہے مومین کو کیسا ہونا چاہیے اور کوشش یہ ہمیں کرنے چاہیے کہ مومین بننے کے لئے اپنے اندر ایمان کو پیدا کرنے کے لئے وہ تمام علامات حاصل کریں جو آئیم علیہ السلام نے فرمائی ہیں ایک مرتبہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مومین کو کیسا ہونا چاہیے ایک مرتبہ امام ہمیں بتاتے ہیں کہ مومین کو کیسا ہونا چاہیے کمال یہ ہے کہ انسان اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جو آئمہ تحرین علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے اس حدیث میں امام حسن علیہ السلام نے پانچ علامات بتائی ہیں علامات المومن خمسن خمسن بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن خمسن یہاں بھی کیونکہ علامات ہے تو مونس کے ساتھ یہاں پہ خمس آئے گا مومن کی پانچ علامات بتائی ہیں کہ بنیادی طور پر مومن میں پانچ علامات ہوں گی ویسے تو بہت زیادہ علامات ہیں لیکن اس حدیث کے اندر پانچ ہیں جو چہلم سے متعلق ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچ علامات مومن کے علامات صلاة و اہدہ و خمسین اکاون رکت نماز روزانہ پڑھنا مومن کے علامات میں سے اکاون رکت کیسے سترہ رکت نماز واجب ہے واجب نمازوں کی تعداد سترہ رکت بنتی ہے سب کی توجہ ہے میرے ساں تو سترہ رکت جو ہے وہ واجب نمازیں ہیں دو رکت فجر کی ہے چار زہر چار اثر تین مغرب چار عشاء ملا کے سیونٹین رکت سترہ رکت بنتی ہے اور جو نافلہ ہیں وہ ڈبل ہیں وہ چونتیس رکت بنتی ہے ترڈی فور میں بھی جلد سے گنوا دیتا ہوں وہ بھی دو رکت فجر کی ہیں آٹھ اثر زہر کی ہیں آٹھ اثر کی ہیں چار مغرب کی اس کے بعد دو عشاء کی بیٹھ کی پڑھتے ہیں ایک رکت شمار ہوتی ہے اور گیارہ تحجد کی گیارہ رکت تحجد آٹھ رکت نماز شب کے عنوان سے ہوتی ہے صلاة اللہل دو رکت شفا اور ایک رکت ویتر گیارہ رکت بنتی ہے نماز شب یہ بن جاتی ہیں چونتیس رکت تھرڈی فور رکت چونتیس نافلہ اور سترہ واجب ملا کے اکاون رکت بنتی ہے امام فرماتے ہیں اکاون رکت روزانہ نماز پڑھنا مومنین کی علامات میں سے ہے اس کو گھبرا کہتا ہوں نہیں سننا ہے آپ لوگ زیادہ تو کبھی کبھی انسان کو اکاون رکت پڑھ لینے چاہیے تاکہ مومن کے علامات اس میں پائی جائے ہر روز نہ بھی پڑھ سکیں اور یہ جو مصطحب نماز ہیں واجب نماز نہیں مصطحب نماز میں صرف وضو شرط ہے قبلہ بھی شرط نہیں ہے حتیٰ آپ اگر نماز چلتے پھرتے میں پڑھ لیں ڈرائیونگ کرتے کے دوران پڑھ لیں تو اس دوران بھی پڑھ سکتے ہیں کہ انسان کا صرف وضو شرط ہے قبلہ شرط نہیں ہے استقرار شرط نہیں ہے جس طرح سے واجب نمازوں کی شرائط ہیں ویسے مصطحب نمازوں کی شرائط نہیں ہیں بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ ڈرائیونگ کے دوران بھی بسم اللہ الرحمن 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 پڑھتے جا رہے ہیں ڈرائیو کر رہے ہیں اور صرف اشارتاً آپ رکو سجود کر لیں ڈرائیو کر رہے ہیں سبحانہ ربی اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے دو رکت کے بعد دو دو رکت کر کے پڑھتے ہیں بعض جگہوں پر ایک رکت ہے تو یہ اکاون رکت نماز کبھی کبھی پڑھ لینے چاہیے انسان کوشش کرے کہ ویسے تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے لیکن اگر نہ ہو سکے تو کبھی کبھی ضرور نافلہ پڑھ لیں ہفتے میں ایک مرتبہ جیسے شب جمعہ گزشتہ رہا تھا جمعہ کے دن ہے یا کوئی ویکنڈ وغیرہ پہ انسان کو ٹائم مل جائے یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ماہ رمضان میں یہ کوئی ایام ہو جہاں انسان ضرور پڑھے تاکہ اس کے اندر یہ مومن کے علامت ضرور پائی جاتی ہے اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی تو ایک آون رکت نماز امام معصوم نے فرمائی یہ مومن کی علامات میں سے دوسرے معلوم فرماتے ہیں کہ زیارت الاربعین جناب سید الشہدہ کی زیارت کرنا اربعین پہ یہ مومن کے علامات میں ہیں بہت سے علماء نے لکھا کہ یعنی اربعین پہ کربلا جانا مومن کے علامات میں سے اور بہت سے علماء نے لکھا کہ اگر نہ بھی جا سکیں تو جہاں پہ بھی موجود ہو مومن تو اربعین کی زیارت سید الشہدہ ضرور پڑھے گا یہ مومن کی علامت ہے اربعین سید الشہدہ کی مخصوصی اس کا ایک مخصوصی ہے تین مخصوصی ہیں سید الشہدہ کی نیمہ شعبان ہے یوم عرفہ اور اربعین سب شہدہ سواب نہیں اس کا یوم عرفہ کا ہے اس میں ایک ہزار حج ایک ہزار عمرہ اور ایک ہزار جہاد رسول خدا کے ساتھ انجام دینے کا سواب ہے سید الشہدہ کی زیارت کا اور اربعین پہ پانچ سو حج پانچ سو عمرے اور پانچ سو جہاد کا سواب ہے جو اربعین پہ زیارت کے لئے جائے گا بعض حدیث میں ہے کہ جو چل کے جاتے ہیں تو ہر ہر قدم پہ حج اور عمرے کا سواب ملتا تو اس لئے بہت سے لوگ اب چلتے بھی ہیں نجف سے لے کے کربلا تک مسلسل چلتے ہیں جو تقریباً سیونٹی ایٹی کلومیٹرز بن جاتا ہے اور وہ دو تین دن کا ایک جہرنی ہے اگر کنٹینیوز چلیں تو ایک دن میں بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ آرام آرام سے چلتے رہیں وقفے لے لے کے تو دو سے تین دن لگتے ہیں اور بہت سے لوگ وق کرتے ہیں تو ایزان اگرامی چہلن کی زیارت سید شہدہ کی یہ مومن کی علامات میں سے ہے ویسے البتہ علامات میں یہ بھی ہے کہ مومن ہر چند برس میں چار برس میں چھے برس میں لازمان ایک مرتبہ سید شہدہ کی زیارت ضرور کرے گا یہ تو گھبرا کے نہ سنیے گا تو غور سے سنیے گا زندگی میں ایک مرتبہ زیارت کر لینا جیسے حج ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مرتبہ ضرور کرنا اگر چاہتے ہو ایمان پہ موت آئے تو سید شہدہ ایمان کی زمانت ہے تو کہا اس لئے ہر چند برس میں ایک مرتبہ سید شہدہ کی زیارت کرنا بے انتہا ضروری ہے کبھی بھی مسلسل اس کو ترک نہ کرو اس کو چھوڑ مت دینا علامت مومن ہے اربعین کی زیارت بے انتہا اس کے تعقید ہے کہ اربعین کی زیارت ضرور جناب سید شہدہ کی زیارت ضرور کریں کسی نبی کسی امام کسی بھی ولی کے لیے کسی شہید کے لیے اتنی زیارت کی تعقید نہیں ہے جتنی جناب سید شہدہ کی زیارت کی تعقید ہے کسی کی زیارت کی اتنی تعقید نہیں دوجہ ہے لوگ کے میرے ساتھ کسی کی بھی زیارت کی اتنی تعقید نہیں ہے جتنی جناب سید شہدہ کی زیارت کی تعقید ہے اور اس میں بھی جناب تمام انبیاء ایمال مسلم کی صرف شہادت کا دن ہے جناب سید الشہدہ کی صرف شہادت کا نہیں ہے سویم بھی ہے دسویں بھی ہے بیسویں اور کرتے کرتے چہلوم تک ہے خود چہلوم پہ جانا اور چہلوم کی اس لیے زیادہ تعقید ہے کیونکہ جو سب سے پہلے ظاہرین ہیں جناب سید الشہدہ کی امام سجاد و جناب زینب کبرہ وہ چہلوم پہ زیارت کے لیے آئے اس لیے چہلوم کی زیارت کی بے انتہا تعقید ہے اب تک تو توجہ لوگوں کی میرے ساتھ تو اب جو پانچ علامات بتائی ہیں صلات و حدہ و خمسین اکاورنہ قطمہ دوسری چہلوم کی زیارت زیارت الاربعین ایک اور علامت ہے اتختم بالیمین دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت ہے یہ کہاں سے علامت بنی اس کو غور سے سنیں گے سب لوگ اتختم بالیمین دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامات میں سے ہے حیث آنے کے رامی جب شام والوں نے کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ساری تو صفین کی جنگ سب کے ذہنوں میں ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی اور معاویٰ کے ذہنان جنگ تھی اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس نے جناب امیر علیہ السلام کے خلاف ممبروں سے تبرہ شروع کروایا اور جمعہ کے خطبوں کے اندر پابند کر دیا کہ جو جمعہ پڑھایا گا وہ جناب امیر کا نام لے کے توہین کرے گا یعنی مولا کی باقعدہ جس پہ پہمبر علیہ السلام نے کہا اس کا خطبہ مکمل نہیں ہے جس خطبے کے اندر جناب امیر کا نام لے کے لوگ سلوات و درود نہ بھیجیں یہ جناب خطبی مرتبت کی روایت اور آج بھی بہت سے اہل سنت اگر آپ دیکھیں تو جب تک کہ اہل بیت کا نام نہ لے لیں خطبہ ان کا مکمل نہیں ہوتا کیونکہ پہمبر علیہ السلام کی حدیث تھی کہ خطبہ مکمل نہیں ہے جب تک کہ میری آل پہ میرے ساتھ درود و سلام نہ بھیجا جائے لیکن شام والوں نے کیا کیا شام والے نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ نہیں خطبے میں اور ممبروں سے جناب امیر کا نام لے کے توہین کی جائے گی اور سفین میں اگر آپ کے آخر میں حکمیت کا مسئلہ سب کے ذہنوں میں ہے حکمیت کہ تھوڑی سے وضاحت کر دوں حکمیت کا مسئلہ کہ جب جناب امیر علیہ السلام کے سامنے یعنی تحکیم کا مسئلہ آیا اور کہا کہ بھئی معاویہ نے امر ابن عاص کو بھیجا ہے اور وہ فیصلہ перے گا اس کی طرف سے اور آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ چلا جائے تو آپ نے کہا میری طرف سے مالک اشتر جائیں گے تو آپ ہی کے لوگوں نے مخالفت کی کہ ہمیں مالک اشتر قبول نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مالک اشتر اگر میرا نمائندہ چاہتے ہو تو میرا نمائندہ مالک اشتر ہے انہوں نے کہا نہیں ہمیں قبول نہیں ہیں مولا نے کہا کہ اچھا اگر تم اسے قبول نہیں کرتے مالک کو تو پھر عبداللہ اپنے عباس میری طرف سے نمائندگی کر لیں گے کہا نہیں ہمیں عبداللہ اپنے عباس بھی قبول نہیں وہ آپ کے عزیز ہیں چچا کے بیٹے ہیں تو پھر آپ نے فرما جس کو مرضی بھیج تو پھر مجھے کوئی بھی قبول نہیں ہے اگر تم لوگوں نے اپنی فیصلہ کرنا تو پھر مجھے اس میں کوئی عمل دخل نہیں میں اس میں کچھ نہیں چاہتا تو انہوں نے ابو موسیٰ شریح کو بھیجا ابو موسیٰ شریح جو خوش مقدس قسم کا ایک آدمی تھا لمبی داری نمازیں سب کچھ تھا لیکن معرفت کے معاملے میں بالکل صفر تھا جیسے آج آپ دائش کو طالبان کو دیکھ لیں کہ ظاہری لحاظ سے سب کچھ ہے لیکن حلق سے ایمان ان کے نیچے نہیں اترا اگر بات پہنچ رہی ہو اب ادانے کے رامی ابو موسیٰ شریح جناب امیر رومین کی جو ہے وہ زبردستی نمائندگی میں چلا گیا اور اس نے عمر ابن نیاز بہت تیز سا اس نے فیصلہ کیا اس نے کہا کہ دیکھو ہم دونوں علی کو معاویہ کو جو ہے وہ معذول کر دیتے ہیں اور ایک نیا خلیفہ بنا لیں گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ پہلے تم ممبر پہ جا اور جا کے علی کو معذول کر دو کیونکہ تم علی کی طرف سے آئے ہو پھر اس کے بعد میں اس کو معذول کر دوں گا پھر نیا ایک حاکم چن لیا جائے گا بھئی جس آدمی کی دو رکت نماز میں تبدیلی کی اس کی حیثیت نہیں رکھتا وہ امیر محمد 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 کو خلافت دے رہا ہوں علامت واضح ہو گئی اگر بات واضح ہو گئی ہو اس کے حکمیت کے معاملے کے بعد سے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ایمان کی علامت اور بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا نفاق کی علامت یہ وہاں سے معاملہ چلا اور اس کے بعد سے پھر مؤمن کی اور اس لیے گیاروے امام نے کہا کہ اتختم بالیمین دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت ہے اگر دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو بائیں ہاتھ میں پہن سکتے ہیں لیکن اگر دائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہ ہو تو پھر بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہن سکتے کیونکہ نفاق کی علامت ہے منافق کی علامت ہے جناب امیر کے دشمن کی علامت ہے اب یہاں سے ایک اسطلحہ شروع ہوئی اس کے بعد پھر عمر ابن عبدالعزیز نے آنے کے بعد تورا کو رکھ دیا جناب امیر کے خلاف کہ امیر اور امیر کی توہین نہیں کی جا سکتی اس کے بعد ایک آدمی جو ابھی بھی جناب امیر کے خلاف بولتا تھا تو وہ فوراں دوسرے سے سوال کرتا تھا کیا گیا تم اس سنت میں باقی ہو کہ جس کو معافیہ نے شروع کیا تھا جناب امیر کی توہین کرنے کا تو وہ انگوٹھی اپنے دکھا کے کہتا تھا الٹے ہاتھ کی انگوٹھی میں ابھی تک اہل سنت ہوں متہ نہیں بات ہے یا نہیں اب سمجھ میں آیا کہ یہ لفظ اہل سنت کہاں سے شروع ہوا ہے تو ابھی تک ہمارے بھائیوں کو بہت سنوں کو معلوم نہیں ہے لیکن ان کو پھر بعد میں توجیح یہ کر دی گئے کہ نہیں یہاں سنت سمرہ سنت رسالت معاف ہے بلکہ وہ روش جو معاویہ نے شروع کی تھی وہ نہیں ہے اگر بات واضح ہو گئی ہو حتی گیارویں امام علیہ السلام کا دور آیا تو بنی امیر کی حکومت ختم ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا پانچویں چھٹے امام کے دور میں حکومت ختم ہو گئی تھی اس کے باوجود بھی جب آپ نے مومن کی علامات بتائیں تو آپ نے زیارت اربعین کے فوراں بات کہا کہ اتختم بالیمین دائیں ہاتھ میں انگوٹی پہننا مومن کی علامات میں سے اور آج تک یہ علامات جاری ہے اور ہمارے علماء مراجعہ تب سب اس بات پر تعقید کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹی ضرور پہنیں یہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے خصوصاً عقیق کی یا فیروزے کی ان دونوں میں سے ایک انگوٹی کا پہننا مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے کیونکہ جنابِ امیر پہنا کرتے تھے اس لیے ان دو پتھروں کی زیادہ تاقید ہے ویسے کسی بھی پتھر کو پہنے لیکن وہی پتھر جو مصحب ہیں آئمہ نے پہنے انہوں نے سے کوئی پتھر پہننا توجہ ہے لوگوں کے میرے ساہا سلامت پڑھے محمد و آل محمد محمد و آل محمد و عجل فرج تو پانچ علامات بتائیں ہیں امام نے ان میں سے پہلے اکاور نکت دماغ اس کے بعد پھر کہا کہ زیارت اربائین التختم بالیمین تأفیر الجبین خاک کے اوپر سجدہ کرنا تربت پہ سجدہ کرنا مومن کی علامات میں سے پہمبر اسلام نے کہا تھا کہ وجہ الارض کسی بھی زمین پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے زمین ہر وہ چیز جو زمین کہلاتی ہے اس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے یا زمین سے اگنے والی ہر وہ شئے جو نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی غیر المعکول و غیر الملبوس عقل سے ہے عائن والی قاف سے نہیں ہے وہ عقل ہے غیر المعکول و غیر الملبوس ہر وہ چیز جو زمین ہو یا زمین سے اگنے والی ہو جسے نہ کھایا جاتا ہو نہ پہنا جاتا ہو کیونکہ نماز خدا کے قریب لے کے جاتی ہے دنیا سے دور کرتی ہے اور کھانا پینا لباس انسان کو دنیا دار بناتا تو کہاں اس لئے کھانے پینے والے چیزوں اور پہنے والے چیزوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا جیسے کپاس ہے یا کھانے پینے پھل سبزیاں وغیرہ ہیں پان کے پتے پہ اس لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ کھایا جاتا ہے لیکن دوسرے پتوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے لکڑی پہ ہو سکتا ہے ہر چیز پہ سجدہ ہو سکتا ہے چٹائی پہ ہو سکتا ہے لیکن آئمہ نے تاقید کی ہے کہ ہمیشہ تربت پہ سجدہ کرنا یہ مومن کی علامات میں سے اور سے سنیں گے کہاں مومن کی علامات میں سے ہے کہ تربت سید شہدہ پہ سجدہ کرے خاک شفاہ پہ کامل زیارات میں روایت ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا ذکر زمین سے اٹھ کے آسمان کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن اس کے سجدے کی وجہ سے نیت مومن کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سجدہ رک جاتا ہے آسمان تک نہیں جا سکتا وہ ذکر سبحانہ ربی العلاوہ بحمدہ وہ رک جاتا ہے لیکن اگر یہی سجدہ خاک شفاہ پہ انسان بجا لائے تو وہ ساتویں آسمان تک چلا جاتا ہے وہ عرش آسم پہ چلا جاتا ہے معصوم سے پوچھا مولا کیوں کہ وہ تمہارے سجدے کا اثر نہیں ہے اس خاک کا اثر ہے جسے خاک شفاہ کہا جاتا ہے جس پہ جناب سید شہدہ کے خون کے قطرے گرے تھے اس خون کا اثر یہ ہے کہ اگر اس پہ سجدہ کیا جائے تو وہ عرش آسم تک جاتا کہ اس لئے مؤمن کی علامات میں سے علامت کی ہے وہ ہمیشہ سجدگاہ رکھے گا تعفیر الجبین ہمیشہ خاک پہ سجدہ کرے گا توجہ ہے اب تک لوہوں کی تو مؤمن کے علامات میں سے ہے عزیز آنے کے رحمے یہاں تک مصطحب ہے کہ ہمیشہ اپنے پاس خاک شفاہ رکھیں علامات میں سے ہے مؤمن کی خاک شفاہ رکھیں اگر سفر کر رہے ہو تو خاک شفاہ ساتھ رکھو سمندر میں سفر کر رہے ہو اگر امام فرماتے ہیں کہ تلاتم بڑھ جائے سمندر کا مدو جذر بڑھ جائے بہت زیادہ تیز پانی چلنے لگے سیلاب آنے کی نویت آ جائے تو کہا تھوڑی سی خاک شفاہ سمندر میں ڈال دینا سمندر کو قرار آ جائے گا اگر خاک شفاہ سمندر میں چلے جائے تو سمندر کو قرار آ جائے گا کہا اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے ایک ذرہ کھیلا دینا خاک شفاہ کا اثر یہ ہے کہ شفاہ مل جائے گی کہہ ہمیشہ سفر میں اپنے پاس خاک شفاہ رکھو ہر بیماری ہر پریشانی کی دوری کے لیے خاک شفاہ مؤثر ہے اور مولا فرماتے ہیں بلاؤں کی دوری کے لیے دنیا کی پریشانیوں کے دوری کے لیے ہمیشہ خاک شفاہ پاس رکھو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے جس گھر میں خاک شفاہ ہوگی اس گھر میں برکات نازل ہوتے رہیں گی اس خاک شفاہ کی زیارت کے لیے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے حیدانہ گرامی میں وقت انسان ایک شہ ہوتی ہے اس کی قدر کو نہیں جانتا کیونکہ ہمارے سب کے پاس مہیا ہے جب ایک زمانے میں مہیا نہیں تھی اب موضوع میرا میں نے اس کو لے لیا تھوڑا سا خوش موضوع ہے لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ مطالعہ پیش کروں گا فضائل اور رضا پیش کروں گا حیدانہ گرامی پانچ معصوم نے علامات بتائیں اور ان میں سے فرماتے ہیں کہ تعفیر الجبین اس میں سے خاک شفاہ کے اوپر سجدہ کرنا مومن کے علامات میں سے الجہرب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک علامت یہ ہے کہ مومن ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھے گا نماز میں اس لئے زہرہ سر میں اخفاد سے نماز پڑھنا لازمی ہے پہلی دو رکت کو بھی آرام سے دھیمی آواز میں پڑھنا اخفاد سے نماز پڑھنا واجب ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھنا مومن کے علامت ہے اور واجب ہے کیوں کیونکہ پیمبر علیہ السلام اور جناب امیر علیہ السلام اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور آپ کی زد میں جناب امیر علیہ السلام کی زد میں شام والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن سے حض کروا دیا تھا اس لیے آنش تک بہت سے بھائیوں میں بہت سے مسلمانوں میں اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو ان میں رائج ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں گے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ شام والوں نے اتنی جناب امیر کی عداوت میں قرآن کے در کوشش کی کہ درد و بدل کیا جائے کہ شہیدہ سغیب کہتے ہیں سب سے بڑے دشمن علی کا نام معاویہ سب سے بڑی جس نے عداوت رکھی کہ اس نے ہر شے کو تبدیل کیا اور سب سے بڑا جو اس نے سب سے بڑا جو اسلام کو نقصان پہنچایا قرآن کو نقصان پہنچایا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ بسم اللہ کو قرآن کا جو ذہینہ سمجھیں صرف تبرکن لکھا جاتا ہے کیونکہ بائے بسم اللہ کے نقصتے عداوت تھے بائے بسم اللہ کے نقصتے عداوت تھے اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن سے حضف کرنے کی بہت بڑی مضموم کوشش کی گئی اور اس نے باقاعدہ اپنی حکومت کے طرف سے بہت بڑے بڑے صحابہ کو پیسے دیئے کہ اس پہ ایک حدیث گھڑ دو پیمبر اسلام سے منصوب کر دو میں اس کے لیے باقاعدہ پیسے دوں گا اگر اس موضوع کو تھوڑا سا اور سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھاؤں گا ایدانہ کے رامی تو اس لیے والامت ہے مومن کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کو انچی آواز سے پڑھے گا ہمیشہ اس کو عادت بنا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مومن ہمیشہ انچی آواز سے پڑھے کیا نماز میں ہو چاہے باہر ہو کیونکہ عداوت تھی بہت سے جناب امیر کے دشمنوں کو چھتے امام سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا یا امیر المومنین تو مولا نے کہا کہ آج تو تم نے کہہ لیا آئندہ مت دہرانا کہا کہ مولا کیوں کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں کہا کیونکہ ہمارے جد کی عداوت میں بہت سے نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا اس لیے سارے اماموں نے گیارہ کے گیارہ اماموں نے فیصلہ یہ کیا کہ جب بھی امیر المومنین کہا جائے تو علی ابن بھی طالب کو مراد لیا جا اللہ علیہ وسلم محمد طالب وعجل فرد تو کہا اس لیے سب نے فیصلہ کیا کہ جب بھی امیر المومنین کہیں تو مراد جناب امیر علیہ السلام کو لیا جا اور کوئی بھی ہم میں سے امیر المومنین نہیں کہلاتا ہمارے ہاں بہت سے میں نے دیکھا کہ شیعہ بھی بعض اوقات نام لیتے ہوئے کہہ جاتے ہیں امیر فلا امیر فلا اس بات کو کرکشن کر لیں کہ ہمارے ہاں امیر صرف ایک ہے اور وہ ہیں جناب علی ابن بھی طالب علیہ السلام وعجل فرد پتہ نہیں یہ بات واضح ہو پائی ہے حتی دوسروں کے ان کی اداوہ انہوں نے جو اپنے نام کے ساتھ راج کیا تھا اس کو بھی ہمارے لیے دہرانہ جائز نہیں ہے اس کو یہ نہ کہیں کہ نہیں ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں وہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے تھے یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دینا چاہتے ہیں نہیں کسی کو نہیں کہہ سکتے امیر میں نے منع کیا کہ کسی کے نام کے ساتھ امیر مت لگانا جب بھی کہو حضرت امیر علیہ السلام امیر المومنین تو مراد صرف جناب امیر المومنین سے مراد پہلے امام کسی اور کا نام کے ساتھ امیر نہیں لگا سکتا سب کی توجہ ہے میرے ساتھ آئندہ میں چند روایات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو جناب امیر کی اداوت میں ان کے دشمنوں نے رائج کی سنیں گے اس موضوع کو آج خاصتہ کی ہے تھوڑی سی میں رات سویا نہیں ہوں تھوڑی در کے لیے دن میں سویا ہوں اور سارا دن باہر تھا اس لیے میں تھوڑی سا پیش کروں گا مطالب کو سن لیں آت گلہ ساتھ نہیں دے رہا ایزانہ کے رامی یہاں تک کہ اس نے بہت سے لوگوں کو صحابہ کو پیسے دیے کہا کہ یہ احادیث اس مضمون کے مطالق جناب امیر کے زد میں ان کی رد میں احادیث گھڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جوز نہیں ہے اچھا اور یہ جو آیت ہے نا بہت سے آیت جناب امیر کی شان میں نازل ہوئے ہیں قرآن میں کچھ نے لکھا تین سو ساٹھ آیات ہے فخر الدین رازی نے لکھا ہے قرآن میں تین سو ساٹھ آیات ہیں جناب امیر کی شان میں اور حافظ رجب برسی نے لکھا پانچ سو آیات ہیں جناب امیر کی شان میں ہمارے بعض علماء نے لکھا ایک ہزار آیات نازل ہوئے ہیں جناب امیر علیہ السلام کی شان میں تو اس نے کہا کہ یہ جو آیت ہے اور مومنوں میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کی مرضات کی خاطر اپنے نفس کو دے دیتا ہے کہ جب بسطر رسالت میں جناب امیر شہب حجرت سوئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی سب کے ذہنوں میں ہے آیت مجھے تفسیر کو پیش کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے سب کی توجہ ہے تو ایزانہ کے رامی جب شہب حجرت جناب امیر علیہ السلام بسطر رسالت پر سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی مومنوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو اللہ سے تجارت کرتا ہے اللہ کی مرضات کی خاطر اللہ کی مرضیوں کو حاصل کرتا اور اپنے نفس کو دے دیتا ہے تو اس نے باقاعدہ معاویہ نے پیسے دیئے اور ایک آدمی نے باقاعدہ حدیث گھڑی اور کہا کہ یہ علی کی شان میں آیت نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ عبد الرحمن اپنے ملجم قاتل امیر الممنین کی اس کے لیے نازل ہوئی ہے اور یہ آج تک بہت سے کتابوں میں باقی ہے بھائیوں کی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پہمبر سے نسبت دینے کے بعد باقاعدہ قاتل امیر الممنین علیہ السلام کے لیے اس حد تک اس نے باقاعدہ لوگوں کے اندر پیسے تقسیم کیے لوگوں نے کہا کہ اگر پیسے اچھے ملیں گے تو ہم حدیث بھی اچھی طرح سے گھڑ سکتے ہیں تو ایزان اگرامی دور ایک ایسا دور تھا کہ جہاں پہ کسرت سے جھوٹی احادیث گھڑی گئی اور دوبارہ ایک ایسا دور آ رہا ہے کہ جہاں پہ ان حدیث کو پرچار کرنے والے پیدا ہونے لگ گئے اب دو طرح کی جہاں وہ آئیم علیہ السلام کی دشمنیاں پھل رہی تھے اس زمانے میں تھوڑا سا تجزیہ پیش کروں گا تو سنیں گے ایزان اگرامی اس دور میں دو طرح کی عداوتیں تھیں ایک تو تھا کہ آئیم علیہ السلام کی کردار کشی کی جا رہی تھی جناب امیر علیہ السلام سے مطالق مشہور کیا گیا کہ آپ بنمازی ہیں اور کیا کچھ نہیں کہا گیا اور لوگوں نے مان لیا افسوس کے بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے مان لیا آج تشیہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا کہ شیہوں کو قتل کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کردار کشی کی جا رہی ہے آئیم علیہ السلام کے دوبارہ کردار کو دوبارہ اسیسنیشن کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے فدائل کو بھی چھپایا جا رہا ہے نجانے کس طرح سے مسائب کو چھپانے کشی کی جا رہی ہے اور دو طرح کی موومنٹس چل رہی ہیں جس کے لیے بے انتہا عالمی طور پہ تکفیریت نے پیسہ لگایا ہے اور وہ بہت سے مسائل پھر خود تشیہ کے اندر انجٹ کر دیے جاتے ہیں اور ہمارے درمیان میں بھی چلنے لگتے ہیں اور ہم باقاعدہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں مسائل پہ اور ہمارے ہیں بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اب باہر سے انجٹ کر دی جائے تو فوراں اس پہ چاہے ہم ہم بعد میں تسلیم نہ کریں کچھ عرصہ اس پہ بحث موازہ چلتا رہتا ہے ایک آت مہینہ تو ہم ضائع کری لیتے ہیں اور سب سے بڑا جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے دو ادوار مضاہیہ طور پہ ہی سمجھ لیں اس کو دو ادوار میں کسرس سے احادیث گھڑی گئیں ایک بنو میہ کے دور میں اور ایک آج اس زمانے میں بھی جتنی اداوت احر بیت ہو سکتی تھے انہوں نے چلا دیا اور آج کل سوشل میڈیا پہ تو ایک فیشن ہے کہ وہ چاہے وہ سٹالین کا کسی کا بھی قول ہوگا ہے احمد علیہ السلام کے نام سے منصور کا چلا دی جاتا ہے اس کے بعد نہ کوئی تحقیق کرتا ہے نہ پوچھتا ہے حوالہ کون ساتھا اس کا کس حوالے سے تم نے پیش کیا کس معصوم کا کس حدیث کے اندر کس کتاب کے اندر حوالہ کوئی مدرک نہیں دیکھتا اور آج داخلی طور پہ شیعوں کے انتشار کا شکار بنا دیا اور آج ہم جتنا داخلی طور پہ اپنے اندر ہی لڑ رہے ہیں ہمیں کی تشمہ کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے اور دو گروہ باہر سے ایک ایسے مسلط کر دیئے گئے ہیں کہ داخلی طور پہ جو مین سٹریم شیعہ ہیں وہ ختم ہوتا چلے جا رہے ہیں غور سے سنیے گا تجزیر سنیں گے زیادہ باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں غور سے سنیں گے تجزیر کو ایزارہ ارامی دو ایسے گروہ کے جو اب سے بیس تیس سال پہلے بھی بہت کم تھے ایک فیصد بھی نہیں تھے آج وہ اچھے خاصے بڑے گروہ بن چکے ہیں دو گروہ جن کو انفیلٹریٹ کیا گیا باہر سے باقیدہ تشیر کے اندر داخل کیا گیا یا نظریات کو کسی بھی طریقے سے اب ہمارے ہاں داخلی طور پہ وہ نادان دوستوں کی کمی تو ہوتی نہیں ہے کسی بھی دور کے اندر اب اس کے اندر دو گروہ ایک تو جس کو کہہ لیجئے کہ نسہریت کا گروہ داخل کیا گیا دوسری طرف سے تکفیریت کا شیعہ تکفیری جی سے کہتے ہیں آپ شیعہ وہابی بھی کہہ لیں پتہ نہیں کتنے الفاظ ہیں شیعہ تکفیری بھی موجود ہیں جس طرح سے باہر تکفیری ہیں ہمارے ہاں بھی تکفیری موجود ہیں اب یہ دو گروہ باقیدہ ساتھ ساتھ مین سٹریم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ باقیدہ مین سٹریم شیعوں کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا شکار کون ہو رہا ہے ہمارا اپنا شیعہ ہمارا اپنا نوجوان ہمارا اپنا پڑھنے والا ہمارا اپنا سننے والا عزیزانہ گرامی ان دونوں کے دونوں جو ہمارے اس وقت بے انتہا ہم پہ جو حملے ہو رہے ہیں ان سے اپنے نوجوانوں کو بچوں کو بچائیں اور جس طرح سے بھی ہو سکے مین سٹریم میں باقی رہیں جو اصل تشیعہ ہے جسے مذہب جمہور کہا جاتا ہے اس پہ باقی رہیں ہمارے ہاں اس وقت اتنے مسائل آ چکے ہیں کہ بعض وقت موجزہ پڑھتے ہوئے خود ہمیں ہو رہا ہوتا ہے کتنے لوگ مانیں گے کتنے لوگ نہیں مانیں گے پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پایا میں نہیں پہنچا پایا خود ہمیں داخلی طور پر ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ مانیں گے آئیم علیہ السلام نے کہا ہمارے فضائل ہمارے مناقب موجزات کو پیش نہ کرنا اس مجمع کے اندر جہاں پہ لوگوں کے اندر تحمل نہ ہو بجائے اس کے کہ یہ گناہگار ہوں رد کر دیں انسان نہ بتائے یہ ہمارے ہاں آ چکی ہیں چیزیں عیدانک ارامی اسی طرح سے جس طرح سے یہ بہرحال ایک تکفیری ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ہاں بہت سٹرونگ ہو چکا اسی طرح سے نسیریت کا ایک ایلیمنٹ سٹرونگ ہو چکا دونوں ایلیمنٹس بہت سٹرونگ ہیں سنیں گے مجھے خاموشی تو کوئی گھبرات نہیں ہوتی ہے میں بس یہ ہوتا کہ بات پہنچ رہے ہیں اور سے سنیں کہ سب سے میری درخواست ہے کہ اس تجزیر کو سن لی دیا میں اتنی خوشک اور سخت تقریریں نہیں کروں گا آئندہ آنے والے جنہوں میں تھوڑا سب بہتر بنا دوں گا لیکن آج سن لیجی چند دیکھ تلخواتیں بھی ایلیمنٹ بھی آ چکا ایک صاحب نے تقریر کی کہا کہ بھئی پندرہ خدا ہیں پندرہ رب ہیں اور مجمع اس پر بھی نعرے لگا رہا تھا پندرہ خدا ہیں پندرہ رب ہیں ایک اللہ ہے چودہ معصوم ہیں یہ بھی رب ہیں جب یہ چودہ مل جاتے ہیں تو اللہ بن جاتا ہے جب الگ ہوتے ہیں تو پھر تو پھر یہ چودہ معصوم بنتے ہیں دوسرا نے کہا کہ یہ بے وقوف آدمی تھا اس نے بالکل غلط تقریر کی ہے پندرہ ہیں ہی نہیں ہیں ہی چودہ صرف یہی چودہ مل کے خدا بن جاتے ہیں اور جب چودہ اللہ پھیلتا ہے تو پھر یہ چودہ بن جاتے ہیں ہمارے ہاں اس وقت تقریباً یہ عالم ہو چکا ہے کہ خود آئیم علیہ مسلم ایسے افراد کو قبول نہیں کریں گے اسی طرح سے تکفیلیت کہ جو آئیم علیہ مسلم کے قطعاً کسی بھی طرح کے موجزات سننے کے لئے تیار نہیں ہے مسلمات کو پیش کر دیجئے آیات سے موجزات کو پیش کر دیں علم کو پیش کر دیں تو بہت سے سننے والے شیعہ مجمع کے اندر رد کر دیتے ہیں ہمیں قبول نہیں ہے موجزات کوئی نہ پڑھیں یہ دو اس وقت ایلیمنٹ اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں اتنے قوی ہو گئے شیعوں کے درمیان میں کہ آج ہمیں تحجب ہو رہا ہے کہ انسان کیا پڑھے خود شیعوں کے درمیان میں اور کیا نہ پڑھے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہمیں داخلی طور پر دونوں ایلیمنٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ آئیم علیہ السلام کے نہ موجزات فضائل کے اوپر کوئی شبہ ذہن میں آنے دیں اور نہ ہی توحید کے خلاف کوئی اپنے ذہنوں میں شبہ آنے دیں مجھے نہیں پتا آپ کس حد تک لوگ میرے ساتھ ہیں اور کس حد تک سن رہے ہیں اس بات کو ایزان اکرامی جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو اچھا ہمارے ہاں ایک ایسا گروہ ہے کہ جو کسی نے کسی ایک گروہ سے تھوڑا سا سوف کارنر بنا لیا تھا اپنے دل میں اور کیا کرتا ہے میں مینسٹریم میں ہوں لیکن تھوڑا سا میرے لیے دل میں خدا نہ خاص سا سوف کارنر ہے نسیریوں کے لیے میرے دل میں تھوڑا سا سوف کارنر تکفیریوں کے لیے اتنی نمازیں تو پڑھتے ہیں نا کیسے رد ہو سکتے ہیں حافظ پران ہیں یا نسیریوں کے لیے مرنہ خدا ہی مانتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ایزانہ گرامی دونوں کی سخت مضمت آئی ہے آئیم علیہ مسلم خود فرماتے ہیں کہ ہم جتنے انبیاء ہیں جتنے آئیم علیہ مسلم آئے وہ مسلسل توحید کے اس عقیدے کو بچانے کے لیے آئے ہیں اگر آپ توحید کے عقیدے کو رد کر دیں تو آپ نے آئیم علیہ مسلم کی رد کر دی ہے پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں تو یہ ایک سوف کورنر کیسے آ سکتا ہے دلوں کے اندر نرم گوشہ آ جانا کیا ہمارے دل میں ایک نرم گوشہ ہے فلان عقیدے کے لیے نہیں مسلمات کے خلاف کوئی بھی کیسی بھی بات کرے ہمارے لیے ہمارے دلوں میں کوئی سوف کورنر نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے ہمارے لیے توحید کا عقیدہ مسلم ہے اسی طرح سے عدل کا عقیدہ مسلم ہے اسی طرح سے نبوت کا عقیدہ مسلم ہے اسی طرح سے ولایت و امامت کا عقیدہ مسلم ہے اسی طرح سے قیامت کا مہات کا عقیدہ مسلم ہے ہمیں کسی بھی عقیدے پہ کوئی سمجھ ہوتا نہیں کرنا چاہے چاند پہ علی لکھا ہو نہ لکھا ہو ہمیں علی کو حق ماننا ہے ایزان اکرامی کل اللہ امتحان کی غرص ہے ویسے مثال دے رہا ہوں ایسا ہونے والا نہیں ہے لیکن مثال دے رہا ہوں کل اللہ امتحان کی غرص سے علی کا نام مٹا کے کسی اور کا نام لکھ دے تو آپ اسے مان لیں گے پتہ نہیں تھا وہ جو ہے نہیں ہے نہ کہہلوائیں نام ویسے پہن جائیں ایزان اکرامی کسی اور کا نام وہاں پہ لکھا وہ آج ہے تو کیا آپ اسے مان لیں گے اپنا عقیدہ مسلم ہونا چاہیے ہم نے علی کو چھوڑنا نہیں ہے دوسروں کو ماننا نہیں ہے ایزان اکرامی اپنا عقیدہ مسلم ہونا چاہیے انسان کے لئے واضح ہونا چاہیے اسی لئے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ یقین کی نیند شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نمازیں چھوڑ دو میں صرف یہ امام کی حدیث کو پیش کر رہا ہوں کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے انسان کو یہی شک کو حوضہ کوثر پہ علی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا اس سے بہتر ہے کہ سو جاؤ ایسی نماز قبول ہی نہیں ہے جو علی کے متعلق شک سکھائے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پہلے عقیدہ صحیح کر لیں وہ تحجد قبول نہیں ہے جو علی پہ شک کے ساتھ ہو نماز قبول ہی وہ ہوتی ہے جو علی کی ولاد کے یقین کے ساتھ ہو توجہ ہے زین اللہ محمد وعجر ایزانہ کی رامی ہمیں یقین ہے حوضہ کوثر پہ جناب امیر علیہ السلام ہوں گے اس میں شک کی کوئی انجائش ہی نہیں ہے ایزانہ کی رامی اتنے نیک لوگ تھے ساتھ ساتھ میمبر اسلام کے راہ کرتے ہیں کوئی تو خوبی ہوگی ایزانہ کی رامی جہاں پہ آپ کے ذہن میں اس قسم کے شک آنے لگیں دوبارہ عقیدہ پڑھنے کی ضرورت ہے اگر باتیں واضح ہو رہی ہوں آج ہمارے ہاں باقاعدہ خود اپنے یہ جو ہمارے ہیں اس وقت بہت سے فتاوہ آ رہے ہیں بے انتہا بہت سے فتاوہ جہاں وہ کس روشنی میں کس حالات کے اندر آ رہے ہیں اگر خود سے آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو علماء سے حالات واضح ہے یا نہیں ہے اور آج سب سے بڑی مصیبت ہمارے طور پر ہمارے داخلی اندر جو مسئلہ آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی فتاوہ پیش کرنے کے بعد فتنہ کھڑا کر رہا جبکہ یہ جتنے فتاوہ آ رہے ہیں یہ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں نہیں نہیں اس کا مطلب ہے کہ بہت ہاتھ مسائل ہیں یہاں ٹرونٹو مجھے نہیں پتا کہ یہ کس سب تک یہ اجتہاد میں آگے بڑھ چکا ہے عزیزانہ کرامی یہ جتنے فتاوہ آ رہے ہیں مسائل ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں نہیں ہے کہ مسائل پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ہماری کیونکہ خود انڈرسرنڈنگ کچھ نہیں ہے تو ہم نے ان فتاوہ کو مسائل کا سرخیمہ بنا لیا ہم نے اس کو باقیدہ مسائل بڑھانے کا اپنے مقدمہ بنا لیا عزیزانہ کرامی جتنے فتاوہ ہیں ان میں کسی نے کوئی کانٹیکس ہے اگر آپ کسی بھی فتوہ کو دیکھیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یا اسی لان نہ کریں اس کا کوئی کانٹیکس تو دیکھیں اگر آپ بہت سے لوگوں کا میرا تو پہلے یہ عقیدہ تھا اظہاریں نہیں کرتا تھا اب فتوہ آگئے اب میں کھل کے کہوں گا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں بہت سے لوگوں کو خود اپنی چیزیں واضح ہی نہیں ہیں کلیر ہی نہیں ہیں جا کے عقیدہ تو پہلے پوچھ لیجئے مردہ کا عقیدہ کیا ہے بہت سے الجزیرہ پہ کوئی پرگرام چل جانے کے بعد جو فتاوہ آتے ہیں وہ مسلمات کے خلاف فتاوہ نہیں ہوتے سیاسی حالات کے مد نظر بھی فتاوہ آتے ہیں اگر ہمیں خود کلیر نہیں ہیں تو ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں گے پتہ نہیں بات واضح ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہم داخلی طور پر کم از کم لڑیں تو نہیں داخلی جنگیں شروع کر دیں ہم لوگوں نے اور مجھے تعجب یہ ہے کہ اس وقت میں ہیں وہ جتنا کچھ پیش کر رہے ہیں سب لوگ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہر آدمی کوئی نہ کو فتاوہ پیش کرنے کے بعد پھر مسلمات کے خلاف اور بہت چیزیں ہر آدمی اپنی دیر دن کے مسجد بنا رہا جانے کے رامی آپس میں مت لڑیں اگر کوئی کلیر نہ ہو علماء سے پوچھ لیں تاکہ آپ کے اپنے ذہنوں میں شبہات نہ آئیں پتہ نہیں کس حد تک بات وعدے ہوئی ہے جنگے لوگوں کو کلیر نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لیں ضرور میں بالکل سمجھاؤں گا اور کوئی نغصہ کروں گا نہ ناراض ہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بالکل کلیر ہو ہر آدمی اگر آدمی ہمیں ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے آخری زمانے میں سب سے بڑا جو چیز زد پہ ہوگی وہ ہمارا ایمان ضد پہ ہوگا معصوم فرماتے ہیں کہ بعض تم ہمارے ہی ماننے والوں میں بیٹھو گی وہ تمہارا ایمان ضائع کر دیں گے پتہ نہیں میں کہاں کی کہاں نہیں سنا رہا ہوں آپ کا ٹرونٹو تو تمام مسائل سے پاک ہے میں دوسرے جنگوں کی باہت سنا رہا ہوں یہاں کی کوئی مسائل نہیں ہے تو آپ بالکل اتمنان سے سنیں مجلس کو کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں باہر کی کوئی بات پیش کر رہا ہوں ایزانہ کے رامی کوئی آدمی باہر سے آنے کے بعد آپ پہ حملہ کر کے آپ کے ایمان کو کمزور نہیں کر دے گا ہماری جانے چلی جائیں غور سے سنیں اس بات کو ایک آدمی باہر سے آتا ہے حملہ کرتا ہے ہمارے افراد کو مار دیتا ہے ہماری جانے چلی جاتی ہیں بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے لیکن پھر بھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ہمارے ایمان ضائع ہونے کا نقصان ہے اگر مار دے گا ہم شہید ہوں گے لیکن اگر ہمارا ایمان ضائع ہو جائے تو پھر ہمارا ہماری آخرت ختم ہو گئی دشمن دو طرح کے حملے کر رہا ہے ایک باہر سے حملہ کرتا ہے اور ہمارے اسیسنیشن کر دیتا ہے ہمارے افراد کو مار دیتا ہے شہید کر دیتا ہے اور دوسرا ہمارے ایمان پہ حملہ کر رہا اور مسلسل ایمان کو ضائع کر رہا ہے افراد کے پتہ نہیں یہ بات واضح ہے یا نہیں اجزان اگرامی جس طرح سے آپ باہر کے دشمن کے مقابلے میں سارے متحد ہیں کہ اس دشمن کو ہم مارنے نہیں دیں گے اس کا مقابلہ کریں گے اسی طرح سے جو ایمان کو ضائع کرتا ہے اس دشمن کے بھی مقابلے میں سب متحد ہو جائیں اس کا بھی مقابلہ کیجئے کبھی ہمارا ایمان ضائع نہ ہونے پائے کبھی ایسا نہ ہو کہ کہیں خدا نہ خاصتہ ہمارا ہی منبر ہو ہمارا ہی پیسہ ہو ہمارے ہی وسائل ہو اور ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہے اگر بات پہنچ رہی ہو اجزان اگرامی ایسا نہ ہو کہ ہمارے وسائل سے ہمارے ہی نقصانات ہو رہے ہیں ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں جس طرح سے ہر چیز کے اندر آپ لوگ خاطر خال لحاظ رکھتے ہیں اسی طرح سے ممبر کا بھی خاطر خال لحاظ رکھیں اور وہی افراد آئیں کہ جو خدمت کر سکتے ہیں جو افراد ذمہ داری سے بات کر سکتے ہیں نوجوانوں کے ذہن میں شبہات چھوڑ کے نہ جائیں بلکہ یقین کی منزل پہ فائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ممبر جناب سید الشہداء کا صدقہ ہے اور ان کے صدقے میں یہاں سے علم بھی یہیں سے حاصل ہوتا ہے یقین معرفت مسائب سب کچھ یہیں سے حاصل ہوتا اگر یہاں ہی سے شکوک و شبہات آنے لگیں سمجھ لیجئے پھر ممبر نہیں ہے یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے چوتھے امام نے یہی کہا تھا ہاں دل آوت یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے اگر اہلِ بیت کی توہین ہو اور اگر اہلِ بیت کے فضائل ہو ان کے درس کو پیش کیا جائے ان کے مکتب کو ان کے نظریات کو پیش کیا جائے تو یہ ممبر بہت نہیں بات واضح ہے نہیں اہزانہ گرامی یہاں سے یقین ایمان معرفت اس کے باتیں ہونے چاہئیں ہاں شکو کچھ عباد کی باتیں ہو رہی ہیں ہم جتنا ہو سکے اپنے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں آئیں چند جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد پھر پانچ دس منٹ میں میں مسائل کی طرف آ جاؤں گا چند دو روایات پیش کرنا چاہتا ہوں سب کی توجہ ہے میرے سا بہت بڑی بڑی یہ لگا رہے ہیں اہلی بیت علیہ السلام کے مکتب کے خلاف اور دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اگر ان کو خطرہ ہے تو اہلی بیت علیہ السلام کے ماننے والوں ہی سے خطرہ ہے کس لحاظ سے فکری لحاظ سے کیونکہ دو دنیا کے اندر نظام اس وقت رائج ہو رہے ہیں اور ایک ہے اہلی بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا نظام جن کے پاس ہر چیز کا جواب ہے جن کے پاس علم ہے جن کے پاس معرفت کی بات ہے اور اس کے مقابلے میں ایک تکفیریت کا نظام آ رہا ہے اسلام کا دشمن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تکفیری نظام کو تقویت کی جائے ان کو رائج کیا جائے تاکہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ حقیقی چہرہ اسلام کا لوگ کے سامنے آئے جو اسلام دشمن ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ اہلی بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے آئے وہ چاہیں گے دائش کا ہی چہرہ آئے وہ چاہیں گے کہ دائش کے نام صحیح جو کچھ رائج ہو دنیا میں وہی اسلام کے طور پر پیش کیا جائے تو اس وقت ہمارا آج سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم اہلی بیت علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں حقیقی تعلیمات کو پیش کریں محمد وعالی محمد علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات کو قرآن کی اہلی بیت کی تعلیمات کو صرف ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں دوسری روایت بھی نہیں پیش کروں امام معصوم فرماتے ہیں جب آخری زمانے میں تم حالات کو دیکھو تو اس وقت صرف دو کیمپ ہوں گے دو خیمے ہوں گے نصب ایک امام مہدی علیہ السلام کا خیمہ ہوگا اللہ محمد علیہ السلام معجر اور دوسرا ان کے مخالفین کا خیمہ ہوگا بس صرف دو خیمے ہوں گے اور لوگ انتدار میں ہوں گے کہ امام کا ظہور کب ہوگا ہم ان کا ساتھ دیں امام کا کب ظہور ہوگا ہم ان کا ساتھ دیں عزیزانہ کے رامی آج ساری دنیا تشنا ہے پیاسی ہے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے لئے اور لوگ سب کے سب امام زمانہ کے منتظر ہیں ہم بھی انتدار میں ہیں دوسری دنیا کے لوگ بھی انتدار میں ہیں ہاں دجال کے بھی انتدار میں بہت سے لوگ ہیں لیکن بے انتہا آج عیسائی بہت سے غیر مسلم بارمی علیہ السلام کے انتدار میں جب ظہور ہوگا بہت سے ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں سے پہلے امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے ہاں اس کو میں یقین سے پیش کر رہا ہوں ہمارے بھی بہت سے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں سے تیزی سے لوگ پہنچیں گے کیونکہ وہ انتدار میں ہیں کہ ہمیں کوئی حقانیت کے طرف دعوت دے ہم اسے قبول کریں اور اس کی پیروی کریں لیکن ان کو آج تک کوئی نظر نہیں آرہا کوئی ملنے رہا ہے اور ہم لوگوں نے پہنچایا نہیں ہے پیغام تو اس لئے لوگ جیسے ہی حدیث میں ہیں کہ بہت سے لوگ باروے امام کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے صرف دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے اور اکثر لوگ کہیں گے اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ عقل کے عین مطابق ہے اس کا چہرے پہ عصمت ہے لوگ دیکھیں گے صرف مرخمات اللہ بہجد انتقال سے پہلے ایک تقریر کی تھی جس کا بھی آج کلپ ہر جگہ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ باروے امام اپنا تعرف کروائیں گے دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو امام حسین کو نہ جانتا ہو دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو سید الشہدہ کو نہ جانتا ہو اور باروے امام آکے اپنا تعرف کروائیں گے اَلَا يَا أَحْلَ الْعَالَم یہ نہیں کہیں گے اے شیو اے مؤمنوں اَلَا يَا أَحْلَ الْعَالَم اے پورے دنیا میں بسنے والوں آلم صرف دنیا نہیں اطلب حجدہ کہتے ہیں کہ تمام آلمین کے لئے امام زمانہ اعلان کریں گے اِنَّا جَدِّيَ الْحُسَيْنِ قَتَلُوهُ عَدْوَانًا وہ جس کو بہت ہی ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا تھا وہ میرے جد حسین ابن ایلی تھے یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے باروے امام کا یعنی جس نے امام حسین نے سنگا نام نہ سنو امام حسین کو ہر آدمی جانتا ہوگا کربلا کا ہر آدمی نے تذکرہ سنوگا سنیں گے اب غور سے سب کی توجہ ہو میرے ساتھ کہا سید شہدہ کو سب جانتے ہوں گے اور باروے امام اپنا تعارف جناب ختم مرتبت سے جناب امیر سے جناب سیدہ سے امام حسن سے نہیں بلکہ باروے امام اپنا تعارف امام حسین سے کروائیں گے کہ ہر آدمی امام حسین کو جانتا ہوگا اور یہ جانتا ہوگا کہ وہ مظلوم ہیں تو باروے امام کہیں گے انہ جدی الحسین قتلو ہو عدوانا اور اس کے اندر مختلف الفاظ ہے پانچ مرتبہ یہ اعلان کریں گے ہر آدمی اپنی زبان میں اعلان سنے گا اور ہر آدمی قرار کرے گا کہ ہاں اب یہ حق کی آواز بلند ہوئی اور جب تعارف کروائیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مکہ سے ظہور کرنے کے بعد اپنا تعارف کروائیں گے اس کے بعد سب سے پہلے مدینے آئیں گے جب مدینے آئیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد جناب ختمی مرتبت کے روزے کی دوبارہ تعمیر کریں گے کیونکہ روزے کی توہین ہو چکی ہوگی اس کو گرائے دیا گیا ہوگا جنت البقی کے حرم مسمار کر دیا گیا ہوگا اس زمانے میں کوئی مان نہیں سکتا تھا ایسا ہوگا کہ انیس سو نائنٹین ٹونی فائی میں نائنٹین ٹونی سکس میں سب مسمار کر دی جائیں گے روایت میں یہاں تک ہے کہ خود روزہ رسول تک کو مسمار کر دیا گیا ہوگا امام آکے دوبارہ تعمیر کریں گے ساری تعمیرات کریں گے اس کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت دیں گے وہ اپنی دادی جناب سیدہ کی قبر کو تعمیر کی دیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب سیدہ کی قبر کا نشان بتائیں گے اور روزہ تعمیر کریں گے اس کے بعد سب سے پہلے کربلہ معلہ جائیں گے جب کربلہ آئیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مقام پہ آنے کے بعد رک جائیں گے اپنے نالین اتار دیں گے ہر آدمی جو امام کو دیکھ رہا ہوگا وہ رو رہا ہوگا اس انداز سے امام تشریف لائیں گے کہ دیکھنے والا ہر انسان گریہ کرے گا روئے گا روایت کے الفاظ ہیں جب تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے امام حسین کے حرم میں داخل ہوں گے جب حرم میں داخل ہوں گے تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ سیدھے زریعہ مقدس کی طرف جائیں گے اور جب زریعہ مقدس پہ آئیں گے تو زریعہ کے دروازے اعجاز سے خود بخود کھلنے لگے گے جب سارے دروازے کھل جائیں گے تو امام زریعہ مقدس میں داخل ہوں گے اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو قبر متحر کے اندر ڈالیں گے ایک مرتبہ قبر متحر میں دونوں ہاتھ اندر ڈالیں گے اور قبر متحر سے ایک ننہ سلاشہ اٹھائیں گے روایت کے الفاظ ہیں کہ بارویں امام علیہ السلام جنابی سیدو شہدہ کے قبر میں ہاتھ ڈال کے ایک ننắnہ سا لاشہ اٹھائیں گے اور اس لاشے کو اٹھانے کے بعد تمام مومنین کو دکھائیں گے اور ایک سوال کریں گے رو کے ایک سوال کریں گے مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا تھا بارویں امام علیہ السلام جنابی علیہ السلام کا لاشہ دکھا کے سوال کریں گے کہیں کہ بتاؤ اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا تھا پھر بہت زور سے سینے سے لگائیں گے پیار کریں گے کہیں گے کہ میرے جد نے اپنے بچے کو خود دفنایا تھا اور پھر بھی لوگوں نے تیروں سے اس لاشے کو نکالا آج میں بہت سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے مسائب کو پیش کروں لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکے تو میں بی بیوں کے مسائب پیش کروں گا تو آج مادر جناب علی اصغر کے مسائب کے چند جملے سن لیجئے جب گیارہ محرم کا دن نکلا لہا تو ساری بی بیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں کوئی بی بی کہیں چلی گئی کوئی کہیں چلی گئی روایت کے الفاظ ہیں دو بی بیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں وہ دونوں بی بیاں صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہیں اور وہیں گریہ کرتے رہیں یہ کون ہیں دو بی بیاں پہلی بی بی کا نام زینب کبرا ہے امام سجاد فرماتے ہیں میری پھپی میرے بابا کا تواف کر رہی تھی تواف کرتی جاتی تھی روتی جاتی تھی یہاں تک ایک مرتبہ میری پھپی نے مدینہ کا رخ کر کے کہا کہا امام آپ نے وسیعت کی تھی کہ آخری مرتبہ میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا امام میں نے پورے لاشے کا تواف کر لیا لیکن حسین کے جسم پہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں ہے جس کا میں بوسہ دے سکوں چوتھے امام فرماتے ہیں اگر دیکھ سکے نہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری پھپی آگے بڑی کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے کا بوسہ دے کے رو کے کہا امام آپ کا حسین میدان کربلا میں بہت زخموں سے چور چور پڑا ہے ایک مرتبہ بوسہ دیا بی بی اٹھیں یہ پہلی بی بی ہیں جو کسی لاشے پہ نہیں گئیں دوسری جناب رباب ہیں جو کسی لاشے پہ نہیں گئیں اب بی بی ایک مرتبہ جناب رباب آئیں امام حسین کے لاشے پہ روایت کے الفاظ ہیں بی بی نے پہلا جملہ کہا اے میرے سرتاج حسین اے میرے آقا حسین اے میرے مولا حسین اگر میرے ہاتھ پسے گردن بندھنا نہ ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایا کرتی اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی مولا میں آپ کو جانتی ہوں کہ شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی تھنڈا پانی نہیں پھیوں گی جب تک زندہ رہوں گی آپ کے لاشے کو دھوب میں چھوڑ کے جا رہی ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی بس بے بی بی نے معمول بنا لیا جیسے صبح ہوتی ہے کوزے میں پانی لیتی بی بی دھوپ میں رکھ دیتی جیسے ہی وہ کوزے کا پانی گرم ہوتا بی بی گرم پانی پیتی اور خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی ہی واہ حجابہ دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی جاتی کہتی ہی واہ حسینہ واہ مظلومہ اجرکم اللہ بس بے سن لیجئے پانس سے سات منٹ کی زحمت دوں گا آخری جملے سن لیجئے ایک مرتبہ بی بی چلیں کربلا سے گیارہ محرم کا دن تھا کہا کہ مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھی ایک علیہ الزگر تھا میں نے آپ پہ قربان کر دیا مولا میرے پاس آپ کی دوسری نشانی آپ کی بیٹی ہے جب بھی موقع ملے گا اسے بھی میں آپ کی راہ میں قربان کر دوں گی بس بے ایک مرتبہ جب رہائی ملی یہ چہلم کے ایام ہیں تیرہ سفر کو رہائی ملی دو دن رہ گئے ہیں نا رہائی ملنے میں رہائی ملی کچھ کہتے ہیں گیارہ سفر کو رہائی ملی تیرہ سفر کو چلا یہ قافلہ دوبارہ شام سے کربلا کے لیے ہے مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا بس رہائی ملی امام سجاد نے کہا ہم تین دن یہی رہیں گے تاکہ بی بیاں گریہ کر لیں میں آپ سے سوال کروں آپ پہ کوئی رونے پہ پابندی تو نہیں ہے جب آپ روتے ہیں کوئی تازیانے تو نہیں مارتا جب بی بیاں روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے رونے کی اجازت نہیں ہے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم رک گئے وہیں پہ کہا کہ نہیں یزید ہم تین دن یہی رہیں گے تاکہ میری پھپیاں جی بھر کے رو لیں اب کوئی مسار پڑھنے والا نہیں تھا ایک بی بی رو کے کہتی تھی واہ حسینہ ساری بی بیاں رونے لگتی تھی دوسری بی بی آواز دیتی تھی واہ ابباسا کوئی بی بی کہتی تھی واہ علیہ کبرا کوئی کہتی تھی واہاں قاسمہ بس سب بی بیاں روتی رہتی تھی تین دن گزر گئے اچانک ایک مرتبہ کہا امام سجاد نے تبرکات کو واپس کر دو شہدہ کے سروں کو واپس کر دو جب تبرکات آنے لگے تو پہلے پہلے تبرکات میں ایک چادر آئی جناب زینب نے کہا یہ چادر تچہیر ہے لاؤ میری ماں کی چادر واپس کر دو اتنے میں ایک انگوٹھی آئی جناب امام سجاد نے کہا یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے انگوٹھی کو واپس لیا پوچھا بھئی یہ انگوٹھی کس کی ہے کہا پھوپی اممہ یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے کہا چھا ہاں بیٹا یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے پھوپی اممہ کہا کہ بجدل نے جب انگوٹھی اتارنا چاہی تو اتر نہیں رہی تھی اس نے خنجر سے انگلی کو کاتا اور اس کے بعد انگوٹھی کو اتار لیے میں نے سارے مسائب چھوڑ دیے بس بھی ایک مرتبہ رہائی ملی امام سجاد نے کہا کہ فپی اممہ کل صبح بی بیوں سے کہہ دیں تیار رہیں ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں بس یہ کہنا تھا صبح کا دن نمودار ہوا امام سجاد نے خود پوچھا کہ فپی اممہ بی بیاں تیار ہیں کہ بیٹا سجاد سب بی بیاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے کہ فپی اممہ مجھے پتا ہے کہ میری ماں کہاں ہے کہ صبح سے نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں آج رباب کو کچھ پتا نہیں چل رہا کہ فپی اممہ چلیں فپیوں سے سب سے کہتے بی بیوں سے چلیں راستے سے اممہ کو لے لیں گے جب چلنے لگے نا تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے کہ فپی اممہ میری ماں زندان کی ایک قبر سے ودا کرنے گئی ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینہ واپس جانے کا بیٹی اٹھو ہم مدینہ جا رہے آج روکم اللہ ایک مرتبہ امم سجاد آگے بڑھے فپی کا بازو تھا ماں ایک بازو امم سجاد نے پکڑا ایک بازو جناب زینب قبرہ نے کہا کہ نہیں ماں تیرے گرہمیں اٹھئے واپس چلیں اٹھیں جناب رباب آگے بڑھیں میں نے سارا مسائب چھوڑ دیا دو سے تین منٹ کی زحمت دوں گا بس بے ایک مرتبہ کربلا پہنچے ایک راستہ ایسا آیا جہاں پہ امام سجاد نے پوچھا کہ فپی اممہ یہاں سے راستہ کربلا بھی جاتا ہے مدینہ بھی جاتا ہے کربلا کا نام سننا تھا ساری بیبیاں تڑپنے لگیں ایک مرتبہ رو کے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد کچھ دیر کے لیے ہمیں کربلا لے جاؤ ہم لاشے چھوڑ کے آئے تھے ہم نے قبروں کی زیارت نہیں کی ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے جاؤ کربلا آئے چہلوں پہ پہنچے بس بھئی وہاں سے دوبارہ چلے چلے مدینہ کے لیے جب مدینہ پہنچے تو مرحوم شیخ محمد مہدی مازندہ رانی نے اپنی معالی سبتین میں لکھا ہے کہ چار بیبیاں ایک ہی سال میں انتقال کر گئے رہائی کے بعد ایک سال تک زندہ نہیں رہیں پہلے ہی سال میں چاروں بیبیاں انتقال کر گئے کون کون سی چار بیبیاں میں ایک بیبی کا تذکرہ کروں گا وہ پہلی بیبی ہیں جو چھ مہینے میں انتقال کر گئیں کہ چھ مہینے زندہ رہیں رہائی کے بعد اس بیبی کا نام رباب ہے کہ جیسے صبح ہوتی تھی یہ ایک کوزے میں پانی لیتی دھوپ میں رکھ دیتی جب وہ پانی گرم ہوتا تو وہ گرم پانی پیتی جاتی ماتم کرتی جاتی یہاں تک کہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اور اپنی ماں رباب سے کہیں سائے میں آ جائے امام سجاد آئے مادر گرامی سائے میں آ جائیے دیکھا کہ سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں کمر ٹوٹ چکی ہے بیبی نے کمر جھکی ہوئی بیٹھی ہیں کہا کہ بیٹا سجاد میں نے کربلا کی تپتی ریت پہ آپ سے بابا سے آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی کہا مادر گرامی امہ بیٹے کی حیثیت سے نہیں امام وقت کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں سائے میں آ جائیے امام نے آوازی کہا پھپی امہ میری ماں کا بازو تھا میں ایک بازو جناب زینب نے پکڑا دوسرا امام سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا کہا مادر گرامی بس سائے میں آ جائے جناب رباب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہا پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی امام سجاد نے آواز دی پھپی امہ میری ماں کو لٹا دے میری ماں کی روح پرواز کر گئی علا لانت اللہ للقوم الظالمین وسیعلم الذینہ ظلموا ویمن قلبین قلبون ہاتھوں کو بلند کریں گی مختصر سے دعا کرواؤں پروردگارہ واسہ مادر جناب علی اصغر کا جب بھی میں جناب رباب کے مسائب کو سوچتا ہوں کیفیت رجیب و غریب ہو جاتی ہے پروردگارہ جناب رباب کی عظمتوں کا واسہ پروردگارہ واسہ اس لہزے کا جناب مختار نے پوچھا نا ابو خلیق سے ابو خلیق کبھی رونا آیا میدان کربلہ میں کبھی تمہیں بھی رونا آیا کہ ایک ایسا موقع تھا جب سب رو رہے تھے کہا کون سا موقع تھا کہا جب حسین اصغر کا لاشہ لے کے جا رہے تھے کہا وہ ایسا موقع تھا کہ سارے عشقیاں رو رہے تھے کہ کیوں کیا کیفیت چھی حضرت مختار نے پوچھا کہا جب حسین جا رہے تھے نا تو حسین سات قدم آگے لیتے تھے پھر سات قدم واپس پیچھے آ جاتے تھے اور بار بار کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِمْرِ کہا حسین سات قدم آگے لیتے سات قدم پیچھے کہا وہ حال دیکھ کے سب رو رہے تھے حسین کی کیا قیفیت ہے تو جناب مختار کہتے ہیں کہ اے وہ خلیق میرا دل کہتا ہے کہ در خیمہ پہ کوئی بی بی کھڑی ہوگی وہ بار بار پوچھ رہی ہوگی مولا علی اصغر کو پانی پلا دیا ہے کہا مولا سوچ یہ رہے ہوں گے کہ میں تو معصوم ہوں میں نے صبر کر لیا میں رب آپ کو کیا بتاؤں گا رب آپ کو کیسے سمجھاؤں گا علی اصغر نے ایسا پانی پیا ہے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا تو اب کیسے سمجھا ہے پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب سید شہدہ لے کے لاشہ واپس جا رہے تھے کوئی بی بی کسی بچی کے ساتھ در خیمہ پہ کھڑی تھی بچی پوچھ رہی تھی بابا اصغر کو پانی پلا دیا مولا نے کہا ہاں سکینہ ایسا پانی پلایا اب اصغر کبھی پانی نہیں مانگے گا پروردگارہ پروردگارہ واسطہ اس ماء کا جب جناب مختار نے سنا نا یہ تو جناب مختار ممبر پہ کھڑے ہو گئے سرور ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے جب ہوش آیا تو فوراں کربلا کا رخ کیا اور فوراں جملہ کا السلام علیکہ یا آبا عبداللہ یا آبا عبداللہ حسین آپ کی عظمتوں کو سلام مولا آپ اتنے مظلوم ہو گئے تھے مولا آپ اتنے غریب ہو گئے تھے اپنے بچوں کے لاشے خود اٹھا رہے تھے پروردگارہ واسطہ اس لہدے کا جب جناب سید الشہدہ لاشہ واپس لے کے آ رہے تھے پروردگارہ تو جب واسطہ جناب رباب کی عظمت کا کہ جب شام غریبہ میں پانی ملا تو جناب زینب نے کہا سب سے پہلے سکینہ کو پانی پھلا دو تو جناب سکینہ نے پوچھا کہا پھوپی اممہ مجھے کیوں پانی پھلا رہی ہے سب سے پہلے کہا بیٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے سب سے پہلے آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو سب سے پہلے پانی پھلا رہا ہے جناب سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا مقتل میں اتر گئیں ایک بی بی نے آوازی سکینہ کہاں جا رہی ہو کہا پھوپی اممہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لئے آپ کو پہلے پانے پلا رہے ہیں پھوپی اممہ مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے میں جا کے پہلے بھائی کو پانے پلاوں گی پروردگارہ واسہ مادر جناب علی اصغر کا بارویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما دائش کو طالبان کو غارت فرما مؤمنین کی حفاظت فرما پروردگارہ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مسجا فرما پروردگارہ جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ جب تبرکات واپس آ رہے تھے نا تو ان میں دو چھوٹی چھوٹی بالیاں بھی آئے تھے بالیوں کا دیکھنا تھا کہ جناب رباب منقلب ہو گئے اور روک ایک جملہ کہا کہا کہ جو بچی ان بالیوں کی وارث تھی وہ بچی اب نہیں رہے پروردگارہ ان دو چھوٹی چھوٹی بالیوں کا واسطہ جناب سکینہ کے جناب رقیہ بنت الحسین کے حرم کی حفاظت فرما شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما نجف و کربلا کی کازمین کی سامرہ کی بلد کی تمام ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ جتنے بھی دشمنان اہل بیعت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حرم کے لئے دیں گے پروردگارہ سب کو نابود فرما اس امام بارگا کو ترقی ان آیت فرما خدمت کرنے والوں کے توفقات میں اضافہ فرما پروردگارہ جو ہاتھ بلندے کسی کو رد نہ فرما جناب رباد کی اجڑی گود کا واسطہ جتنے مؤمنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد ان آیت فرما مقروزوں کے قرضے ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک و سالح بنا پروردگارہ تجھے واسطہ اس اجڑی ماں کا پروردگارہ جتنے مؤمنین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما خصوصاً وہ ماں باپ جو بچوں کے رشتوں کے طرف سے پریشانیاں ان کی پریشانیاں دور فرما پروردگارہ جو ہاتھ بلندے کسی کو رد نہ فرما ہم سب کے تمام مرہومین کی مغفرت فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ہم سب کو زندگی میں سید الشہدہ کی بار بار زیارت نصیب فرما آخرت نے ان کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکہ انتصامیل علیم سورہ فاتح کے درخواست کی گئی ہے شیخ محمد اشرف کے لیے شیخ عبد المجید شیخ